اگر یہ پولیس کی مقبیر ہے تب تو ہمارے ساتھ پیار کرے گی نہیں دو اگر مصیبت کی ستائی ہے تو ہرگز ہمارے چنگل میں نہیں آئے گی بولے سردار جی بتاؤ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو سردار جی مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیا بتاؤں آج سے کیا بتاؤں کی میں کون ہوں کون ہو تم کہاں سے ہوا آتی چلی ہوگا کچھ نہ برا گرجے بتلاوگی تم کو پہنچائے دوں گا میں اس جگہ ہوا کے بے خواب بولو کہاں جاؤں گی سردار جی بات کیا ہے کون ہوں میں کہاں سے ہوا تی چلی کون ہوں میں کہاں سے ہوا تی چلی اس کو مت پوچھئے اور نہ بت لاؤں گی کر کے قسمت کئی اپنے بھروسا چلی مجھ کو معلوم نہیں میں کہاں جاؤں گی اچھا تو اس کا مطلب تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں کو جانا چاہتی ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہے پتا ساتھ تیرا کسی نے تیانا یگر حال معلوم تمہارا ہوا سب مجھے ساتھ میرے خوشی سے رہو جانے مانے اپنا سوہر سمجھ مہے پارا مجھے نہیں نہیں سردار جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں میں تو ایک مشیبت کی ماری میں گموں کی ستائی میرے ساتھ ایسا نہیں سردار جی میں آپ کے بات جوڑتی ہوں آپ کے پیر پڑتی سردار جی میرے ساتھ ایسا مت کیجئے ایسا مت کیجئے سردار جی ایسا مت کیجئے دیکھو میری جان ایک بار ایک بار میری بہن سے لگ جاؤ اس کے بعد پورے جیو بائٹ کر آئسو آرام کرو گی آؤ میری جان آؤ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ آؤ میری جان سردار جی آپ آپ میرا ہاتھ پگڑ کر مجھے جوار جستی گسیت رہے نئی ایسا جروم مجھ آئیے اور میں میں تو آپ کے ساتھ سوک سے چلنے کو تیار ہوں لیکن جس طرح آپ مجھے لے چل رہے ہیں اس طرح نہیں سردار جی میں بتاؤ کہ آپ مجھے کس طرح لے چلیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی ساتھ چلتی تمہارے بڑے سوک سے ساتھ چلتی تمہارے بڑے سوک سے بہنہ کہ کر یا گھر چھے بُلاتے مجھے تہتے بھائیہ چرل چوم تی آپ کے میرے ہاتھو سے دھاکھی بڑھاتے یا گھرے اگر ایک بار ایک بار آپ مجھے بہن کہ کر بلاتے تو میں آپ کے شوٹ سوک سے چلتی اور آپ کی آپ کی سونی کلائی میں راکھی کا دھاگا باندھ کر تمہارے قدموں کو چوم لے اور ہاں سردار جی لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کی ایک بے سہارا عورت ہو تو اس کو پتنی بنا کر سہارا دیا جا سکتا ہے نہیں نہیں سردار جی میں نہیں مانتی اگر کوئی بے سہارا عورت ہو تو اس کو بہن بھی بنا کر سہارا دیا جا سکتا ہے اگر کوئی بے سہارا لڑکی ہو تو اس کو بیٹی بھی بنا کر سہارا دیا جا سکتا ہے میں پوچھتی ہوں بے سہارا عورت تو اسے پتنی بنا کر سہارا دیا جا سکتا ہے بس بہن بس اب اور کچھ کہنے کے ضرورت نہیں بہن ارے میں تو میں تو اس بھی آمان جنگل میں رہ کر انسانیت نام کی ہر چیز بھول گیا تھا بہن اور میں نے اپنے مخاربن سے اپنی بہن کو جو بھالا پورا کہا ہے میں اس کے لیے شما چاہتا ہوں بہن بھائیہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہو بھائیہ کیا کہنا چاہتے ہو بہن سنو ہماری بات جانو جانو ما جایا بھائی سے بڑھ کر تجھے جانو ما جایا بھائی سے بڑھ کر تجھے ساتھ رکھوں تجھے میرا وعدہ رہا ماب کر دو سب یہ میری گلتیاں ماب کر دو سب یہ میری گلتیاں ساتھ رکھوں تجھے میرا وعدہ رہا بہن بھائیہ راکھی کا دھاگہ باننا چاہتے ہوں لیکن بھائیہ مجبوری مجبوری تو میرے پاس یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی راکھی کا دھاگہ نہیں ہے کیا باندھوں میں آپ کی کلائی میں کیا باندھوں بھائیہ ہاں بہن ہاں میری گڑھیہ یہ تو سج ہے کہ اس بیابان جنگل میں وہ باجار میں بکنے والی راکھی مل ہی کہاں سکتی ہے لیکن بہن اپنے اس اپنے اس ساری سے ایک دھاگہ کھیج کر ہمارے ہاتھوں میں باندھے بہن ارے وہ باجار میں بکنے والی راکھی اس دھاگے کا سامنا نہیں کر سکتی بہن ہاں میری گڑھیہ ساؤگ سے باندھے اپنے بھائی کے ہاتھ میں راکھی کا دھاگہ بھائیہ ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنی اس ساری سے کچھ دھاگے نکال کر آپ کی کلائی میں باندھے تھی ہوں بھائیہ آؤ 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 بھائیہ بھائیہ میرے راکھی کے بندھن کو نبھانا بھائیہ میرے راکھی کے بندھن کو نبھانا بھائیہ میرے نبھانا 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 بھائیہ میرے چھوٹی بہن کو نہ بھولانا بھائیہ میرے چھوٹی بہن کو نہ بھولانا بھائیہ میرے بیٹھ 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 نہ 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 بہن بہن اس خوسی کے موقع پر تمہارے آنکھوں سے تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ارے بہن جب دنیا کی ہر بہن اپنے بھائی کے ہاتھ میں راکھی کا دھاگہ بانتی ہیں تو خوسیاں بھرے گیت گاتی ہیں اور مٹھائیاں کھلاتی ہیں آج ہماری بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں میں راکھی کا دھاگہ بان کر اور اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے بہن اخری بات کیا ہے اپنے بھائیہ سے بتا تو صحیح بہن بھائیہ میری میری قسمت میں خوسی کہاں لکھی ہے مجھے 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 بیٹی میری سوامی دو نچل کر ختم ہو گئے تب سے تب سے میں دربدر کی ٹھوکریں کھا جائی ہوں بھائیہ دربدر کی ٹھوکریں کھا جائی ہوں یکوبہ جی بھائیہ یہ بکرم سنگھ سب کچھ سمجھ گیا رہی بات رہی بات اس کالی چرن کی کالی چرن تُو نے اچھا نہیں کیا ارے تُو نے تُو نے اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری ہماری بہن کے ساتھ تُو نے کھینڑونہ ڈاڈ کھیلا ہے یہ بکرم سنگھ ہر کس برداز نہیں کرے گا آج میں سوگانتش براکھی کھاتا ہوں کہ جب تک سالے کالی چرن کا نام و نسان نہیں مٹا دوں گا تب تک چین کی دید نہیں سوں گا کالی چرن کھا کے سو گندے کھا کے سو گندے راکھی کی کہتا ہوں میں کھا کے سو گندے کہتا ہوں میں جان دے دوں گا میرا بہن کے لیے کالی کے سو ٹکڑے کروں گا میں لاز تڑپے گی دوگت کفن کے لیے کالی چرن میں تجھ کو ساوڈھان کرتا ہوں کھڑے رہنا کھڑے رہنا اسی جگہ پر میں تجھ کو ساوڈھان کرتا ہوں اور اس اس بکرم سنگی بندوق سنگری گولی سالے کالی چرن تیرے سینے کے پار کرتا ہوں آہ ساتھ تھےرے تھےرے بھائیہ تم کالی چرن کو نہیں ماروگے بہن ہاں بھائیہ آخر آج آج جب ترے دسمن کی مرنے کی باری آئی تو اپنے بھائیہ کو روک رہی ہو آخر اس کا اس کا مقصد کیا ہے بہن بھائیہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا کہنا چاہتی ہوں بہن ساؤک سے کہو میرے بھائیہ بھگوان نے بھگوان نے مجھے مرنے سے بچا لیا اور آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مجھے سہارہ دے دیا اگر اسوار نے اسوار نے مجھے مرنے سے بچایا ہے تو کچھ کر دکھانے کے لیے اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اپنی بیٹی کی اسمت اور اپنے پتی کی موت کب بدلہ اس کالی چرن سے میں لینا چاہتی ہوں میں ساباس ساباس بہن میرا ارے آج تک آج تک تو ناریوں میں کیول ارے ناریوں میں میں نے بیرتائی دیکھی تھی رانی لشمی بھائی اور میرا بھائی کے اندل لیکن آج آج وہی ہمت اور وہی تاکت وہی سہرت آج ہماری بہن میرا کے اندارہ گئی ٹھیک ہے بہن اگر تو اپنے دشمن کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہے تو یہ بکرم سنگھ اور ہمارے سارے ساتھی ہر تاور سے تمہاری مدد کرے گی بہن ہر تاور سے لیکن تمہیں کچھ ہماری بات ماننا ہوگا بہن کیا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ وہ میں بتاؤں گا بہن سنو ہماری بات دھیان سے اگر تم کالی چرن کالی چرن کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہو تو مٹا دے مٹا دے وہ سوہاک کا سنور اپنی مانگ سے اور مٹا دے وہ سوہاک کی بندیا اپنے ماتھے سے اور ٹوڑ دے وہ سوہاک کی چھوڑیا اپنے ہاتھوں سے اور اٹھالے بندوق اور مٹا دے سالے کالی چرن کے نام و نشان بہن ساتھیوں بولیہ سردار جی آج کے بعد اس گروہ کا سردار میں نہیں رہوں گا بلکہ آج کے بعد ہماری بہن میرا ہوگی کیوں نہیں سردار جی لیکن ہم میرا کا نام بدل کر آج کے بعد ڈاکو گنگا رکھیں گے ڈاکو گنگا کی ڈاکو گنگا کی ڈاکو گنگا کی ڈاکو گنگا کی بلکہ تُمہاری چیت ہو آو بہن ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں اپنی طرح کے لیواز پہناؤں گا آو بہن 나ی میں بہن ہانکی آود مہور ڈاکو گنگا کی ڈاکو گنگا کی مہور 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 موسیقی